اگر آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے اور جوڑوں کی اندرونی پرد جو ہے چکنی پرد جس کی وجہ سے گھنڈا پسلتا ہے اور چلتا ہے وہ پرد گھس چکی ہے اور کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں اور گھنڈنے کے پیچھے جو نسے جا رہی ہیں ان نسوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور آپ کا جو تلوہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ آنگ ہوتی ہے اس پریشانی کے اندر آپ نے اگر ہر جگہ علاج کر لیا ہے ایلوپیتکو یا آئر ویدک اگر آپ نے علاج کر لیا اور ریلیف نہیں مل پایا ہے تو اگر آپ اس نقصے کو جو میں بتانے والا ہوں اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو وہ ریزرٹس ملیں گے جو آپ نے اب تک دوہ کھا کر آپ کو ریزرٹس نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارا درد جو ہوتا ہے وہ وات کی وجہ سے ہوتا ہے جس طریقے سے ہوا کپڑے کو سکھا دیتی ہے اسی طریقے سے جب گیس ہمارے جسم میں ٹیلتی ہے جوڑوں میں جاتی ہے تو وہاں کا چکنائی کو بھی وہ سکھا دیتی ہے اسی وجہ سے ہمارے وات روک کی وجہ سے ہمارے اندر درد شروع ہو جاتے ہیں تو وات روک کو کم بھی کرے گی یہ جو ہم نقصہ بتائیں گے آپ کو اور جوڑوں کے درد کے اندر کمی آئے گی اور گریز کو پیدا کرے گی اور جتنا آپ کا پیٹ کا نظام ہے اس کو دروس کرے گی اور ساتھ ساتھ جتنا سوجن ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر اس کو کنٹرول کرے گی تو اس نقصے کو کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنا کوئنٹیٹی میں آپ کو کتنا دن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو لینا ہے آلسی اور میتھی ایک وزن میں لے لی جیسے پچاس گرام آپ نے آلسی لے لی اور پچاس گرام آپ نے میتھی لے لی اسی کے ساتھ آپ نے کلونجی لے لی بیس گرام اب آپ نے اس کا ایک ڈبا تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیا استعمال کا طریقہ یہ ہے ایک چمچ آپ نے ایک گلاس گرم پانی کے اندر رات کو اس کو اندر ملا کر رکھ دیا یہ جیل بننا شروع ہو جائے گا تو اس کو آپ صبح کو پکا لیں گے اور پکانے کا طریقہ یہ رہے گا کہ اسی پانی کے اندر پکائیں گے چننے سے لوگ کے چننے سے چھانیں گے کیونکہ اگر یہ گارہ ہوا تو یہ چھننے ہی پائے گا لوگ کے چننے سے یوں چھاننا ہے اس کے اندر آدھا نیبو اور آدھا چمچ شہد اور ایک چمچ تخمے رہان جسے بولتے ہم پلسی کا بیج اس کو مکس کرنے کے بعد آپ صبح خالی پیٹ اسی طریقے سے شام کو پانچ بجے خالی پیٹ اس کے اندر بتائیں ہیں جو ریزرٹس آئیں گے اور جو پریشانی ختم ہوں گی اس کے اندر تو ریلیف ملے گا ہی ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایمیونٹی کو بوسٹ کرے گا کلسٹرول کو ساتھ بہت زیادہ ڈاؤن کرے گا اور ٹریکنی سائٹ جس کا بڑا ہوا ہے اس کو یہ بہت حد تک کم کر دیتا ہے تو آپ اس نقصے کو استعمال کریے اس نقصے کے استعمال کرنے سے ہی آپ کو آگے جو چلنے میں جتنی پریشانیاں ہو رہی تھی وہ سب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جو اب تک دوا کھائی ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر کتنا ریزرٹ ملا تو آپ اس نقصے کو استعمال کریے کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں